محمد ابراہیم کیسے ہوا کہاں ہے ناظرین اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں آگے شیئر کریں اپنی رائے ضرور دیں ناظرین یہ بڑی خبر ہے اتر پردیش کے زلہ بارہ بنگ کی واقعے رام سنہی گھاٹ شہر میں ایک مسجد کو شہید کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جاتا ہے کہ بی جے پی حکمرہ اتر پردیش میں الہاباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف جاتے ہوئے مقامی انتظامیہ نے تقریباً سو سال پرانی مسجد کو گرا دیا ہے ہندو طبعہ کے علم بردار اتر پردیش کے وزیر آلہ یوگی آدھتنات پہلے ہی سے مسلم مخالف اقدامات کے لیے لگاتار تنقید کا سامنا کرتے رہے ہیں اور اب اس واقعے کے بعد ان کے خلاف مزید آوازیں اٹھنے لگی ہیں مسجد شہید کیے جانے کا معاملہ پیر کے روز پیش آیا لیکن منگل کو اس سلسلے میں خبر عام ہوئی اور شوشل میڈیا پر اس کے خلاف آواز بھی اٹھنے لگی ہے لوگ یہ جان کر حیران ہیں کہ چوبیس اپریل دوہزار اکیس کو جب ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ اکتیس مائی دوہزار اکیس تک کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے پھر کس طرح مسجد پر بلڈوزر چلا دیا گیا دیگارجن ڈاٹ کام ویب سائٹ پر اس سلسلے میں تفصیلی ریپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ مقامی انتظامیہ نے ریاستی ہائی کورٹ کے حکم سے انحراف کرتے ہوئے مسجد پر بلڈوزر چلا دیا اور یہ انیس سو بیان نوے میں بابری مسجد انہدام کے بعد کسی مسلم عبادت خانے پر کی گئی بڑی اشتعال انگیز کارروائیوں میں سے ایک ہے ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسجد کمیٹی کے پاس موجود کاغذات کے مطابق یہ مسجد کم از کم ساڑ دہائی قدیم تھی اور برطانوی حکومت میں تعمیر ہوئی تھی مسجد پر بلڈوزر چلانے والے واقعے کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ پیر کے روز ہوا پیر کے روز پولیس اور سیکرارٹی سرویسز علاقے میں پہنچنے اور لوگوں سے مسجد کے آس پاس کی جگہ خالی کرانے لگے پھر انہوں نے بلڈوزر لاکر مسجد کی عمارت کو گرا دیا جس کی تصویریں شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں اس واقعے کو تقریباً ایک میل تک جب یہ واقعہ پیش آیا جب مسجد منہدیم کی گئی مسجد گرائی گئی بلڈوزر کے جریعے تو تقریباً ایک میل دور تک سیکرارٹی اہلکاروں کو تینات کر دیا تھا تاکہ مسجد کے کوئی قریب نہیں آسکے تو ناظرین آج کی اور ابھی کی یہ بڑی خبر ہے کہ کس طرح بارہ بنکی کے رام سنہی گھاٹ واقع مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے اور ہائی کورٹ کا جو ایک جو تھا فیصلہ ایک طریقے سے اس کے خلاف جاتے ہوئے کیوں کہا گیا تھا کہ تب تک یہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس سے پہلے یہ کارروائی کر دی گئی ہے تو ناظرین یوگی حکومت میں الہباد ہائی کورٹ حکم کی پامالی ہم نے اور آپ نے یہ دیکھی اور سنی ہیں کہ مسجد پر کس طرح بلڈوزر چلا دیا گیا ہے اور یہ مسجد جو ہے یہ زلہ بارہ بنکی کے واقعے رام سنہی گھاٹ شہر میں ایک مسجد کو شہید کیا گیا اور بلڈوزر چلا دیا گیا پولیس پر شاصل نے پورے علاقے کو گھیر لیا تو ناظرین آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس خبر کو اور آپ کا کیا کہنا ہے تو دوستو بنے رہی اور خبر کے لیے ہمارے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی کافی شکریہ جائے ہن